یوسف ایک بات بڑی باکمال میں کرنے لگا ہوں اپنی طرف سے نہیں کر رہا یہ تاریخی طور پر بعض مشیروں نے مشورہ دیا سلطان التمشق کو کہ آپ اس وقت پوری عکمرانی پوری طاقت سے ہیں اور مسلمان اکثریت میں نہیں ہیں ہندو اکثریت میں ہیں ان کو مسلمان کا لیا جائے اسے کہا یہ کام میں نہیں کر سکتا لا اقراح فیدی اور اس بات کو ہسٹوریکل رول آف اسلام ایم این روئے بڑا لائک آدمی تھا آپ کو پتا بیسی کے لئے تو کامونس تھا کتابیں ڈیرس ہو گئے کتاب جب کٹرپاتھی نے بھی یہی لکھا ہے اس نے بھی یہی بات کی بٹر رسل نے بھی یہی بات کی اور بعد میں خوشوند سنگھ نے بھی یہی بات کی کہ جی زبر پریشنگ آف اسلام میں آگر نے کہا مسلمان نہیں زبردستی کیا ورنہ امکثریت میں ہو یہ بھی ایک خاص بات دلی آج بھی مسلم اقلیتی علاقہ ہے اور التتمش یہ پہلے حکمران ہیں جنہوں نے دلی کو کیپٹل قرار دیا اور پھر وہ انگریزوں کے زمانے تک مسلمانوں کا کیپٹل رہا جہاں تک ہیومنیٹیرین اپروچ کا تعلق ہے ہیومن برادرہوڈ کا تعلق ہے یا ہیومن ایکوالیٹی کا تو حضرت علامہ کا جو شیر ہے نا سبق پھر پڑ صداقت کا عدالت کا شجاعت کا لیا جائے گا تجھ سے کام دنیا کی امامت کا التتمش کی جو خوبی ہے وہ یہ ہے کہ یہ آج بھی ریلیونٹ ہیں ریلیونٹ یہ ہیں کہ جب یہ ایک تحمل اور تدبر کا پیکر تھے اور ذاتی زندگی میں قرآن و سنت کا مرقع تھے یہی وہ سبب تھا کہ حضرت خاجہ غریب نواز رحمت اللہ علیہ کے پیر و مرشد حضرت سمان حارون انہوں نے مرد کامل کہا ہے مرد کامل وہ ہے جو پیر کامل کا نمونہ ہے اس وحی حسانہ کا نمونہ ہے اور اس کی کیفیت دیکھئے کچھ جلکیاں مرد حق میں بھی نظر آتے ہیں وہ بالکل تھیں اور پھر اتفاق دیکھئے کہ کمپیرٹیف سٹڈی اگر آپ کریں آج بھی سینٹرل ایشیا سے پہلے روس آ رہا تھا پھر امریکہ اور اتحادی قوتیں آئی ہیں اسی طرح منگول خود چنگیز خان اوپر سے آنا چاہ رہا تھا اور کس طرح التتمش نے بچایا وہ تحمل تھا وہ تدبر تھا اور پھر سب سے پہلا کام یہ کیا ان کیا دور حکومت تقریباً پچیس سال کا ہے التتمش کا کمال یہ ہے کہ انہوں نے پچیس سال ملے مگر وہ پچیس سال چھتیس سال چھتیس سال یہ انیس سو گیارہ بارہ سو گیارہ میں اکمران بنے بارہ سو دس میں قدبودن ایبک شہی فوت ہوئے ان کا بیٹا رام شاہ جو ہے کچھ عرصہ رہا وہ دل یہ لاہور میں تھا اس وقت تک لاہور کیپیٹل تھا انہوں نے پھر دلی کو کیپیٹل بنایا اور اس کے بعد انہوں نے وہ سارے مسائل جو قدبودن ایبک کے تھے ان میں کرامتہ بھی تھے اس میں راج پوت بھی تھے اس میں ناصر الدن کا باچ کباچہ بھی تھے اس میں تعدودن یلدوز بھی تھے اور پھر منگول انوین خارزم شاہ جو فیملی ہے وہ پھر دوسرا یہ ہے کہ چنگیز خان بزات خود جو تباہیاں مچا رہا تھا اس سے ہندوستان کو بچایا یہ ان کا تحمل تدبر تھا اور اس کا سبب یہ تھا کہ یہ رات کو عبادت کرتے تھے دن کو محنت کرتے تھے ان کا اصول تشخصیت کا رات کا نمازی اور دن کا غازی اور ان کا کمال یہ تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو فرمان ہے ان کی شخصیت کے بارے میں جو کہا جاتا ہے کہ کم کھاتے تھے کم سوتے تھے اور کم بولتے تھے اور ان کے زمانے میں جہاں چنگیز خان تھا وہاں حضرت خواجہ غریب نواز ان کے ہم اثر ہیں حضرت بختیار کاکی ان کے ہم اثر ہیں فرید الدن گنج شکر جو ہیں حمید الدن ناغوری ہیں شیف شاہد دن سور بھٹی اور جہاں تک ان کے اسلامی پولیسی کا یا ریلیجس پولیسی کا تعلق تھا انہوں نے وہ علماء جو صاحب دل نہیں تھے جو معاملہ فہم نہیں تھے جیسے کہ قرآن میں ہے ادعو الہ سبیل ربکا بالحکمت والموعیزت الحسنہ و جادلہم باللتیہ احسن اور پھر یہ ہے کہ ادعو الہ سبیلی و آلم بالمحتدین کہ آپ احسن طریقے سے رہیں تو انہوں نے اردگرد دلی کے خانکاہیں بنوائیں جہاں ایکویلٹی کا درس دیا جاتا تھا موسیقی